آپ کہیں گے مور برسوں سے تو مانگتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی آنکھ سے روتے ہو دل میں کیا ہے دل میں وہی بغز پیٹ میں وہی حرام اللہ کی قسم اٹھا کر ممبر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اگر پیٹ کو حرام سے پاک کرلو اور دل کو بغز اور کینے سے پاک کرلو میرے اللہ کی بارگاہ میں ایک بار طلب کروگے طلب کرنے کی ضرورت نہیں صرف سوچوگے تو اللہ تمہاری مرادیں پوری فرمائے گا اس کا اعلان ہے ادعونی استجیب لکم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں لا تقنتم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں اللہ بہت پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے بلکہ کیا کہتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے اللہ فرماتا ہے جب میری طرف کوئی ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ آتا ہوں جب کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں اس میں کوئی قید نہیں بس آؤ اللہ کی طرف اللہ تمہاری طرف آئے گا جیسا کہ اس کی شان ہے یا مسلم شریف کی اس حدیث کا مفہوم ہمارے علماء کہتے ہیں اللہ کے آنے سے مراد یہ کہ اللہ کی رحمتیں آتی ہیں اللہ کی رحمتیں قریب ہوتی ہیں اور اللہ فرماتا ہے انہا رحمت اللہ قریب من المحسنین کہ بے شک اللہ کی رحمتیں نیکوں کے قریب ہیں اپنے مسائل اللہ سے کہو گڑ گڑاؤ اپنے مسائل اپنے جیسے انسانوں سے مت کہو اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا اللہ کی کبھی شکایت نہیں کرنا شکوا نہیں کرنا یہ نہیں کہنا کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس تغفر اللہ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی قبول ہی ہوتی ہے کبھی کبھی دعا کی قبولیت میں کسی حکمت کے تحت وقت لگتا ہے حضرت نو علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا اثر دعا تو قبول ہوتی ہے اثر ظاہر ہونے میں ٹائم کبھی کبھی لگتا ہے گھبرانا نہیں دعا کرتے رہنا مانگتے رہنا گڑ گڑاتے رہنا اللہ سنتا ہے بندوں کی اس سے مایوس نہیں ہونا اس پہ یقین رکھنا کروڑوں ماہوں سے زیادہ اللہ پیار کرتا ہے اور اس سے جو جتنی محبت کرتا ہے اللہ اس سے زیادہ اس سے محبت کرتا حدیث پانک ہے ایک شخص تھا اس نے بہت گناہ کی بہت جرائم کی بہت پاپ کی پوری زندگی اس نے گناہ میں گزارتا ہے جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بچوں کو رشتہ داروں کو بلایا اور بلا کر کے کہا یہ بخاری شریف کے حدیث اس کا مفہوم پیش کر دیں اس نے اپنے گھر والوں کو رشتہ داروں کو بلا کے کہا دیکھو میں نے بہت پاپ کیا بہت جرائم کیا میں نے بہت گناہ کیا اب میں مروں گا تو چونکہ کیا تو بہت پاپ ہے بہت جرائم ہے اللہ مجھے سزا دے گا عذاب دے گا اللہ کا عذاب بہت سخت ہے بڑا دردناک ہے تو ایک کام کرنا جب میں مر جاؤں یہ بنی اسرائیل کا واقع ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا اس کا مفہوم میں پیش کر رہا تو جب میرا انتقال ہو جائے تو میں اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکوں گا تو تم ایک کام کرنا میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا جلا دونا اور میری آدھی راگ ہوا میں اڑا دینا اور آدھی راگ پانی میں بہا دینا تو کم سے کم میں اللہ کے عذاب سے بجھا ہوں اس نے جو بھی گمان کیا ہوگا خوف میں محبت میں جو بھی کیا ہوگا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو محبت میں کی جاتی ہے تو پھر وہ محبت تو محبت ہی ہوتی عشق تے عشق ہی ہوتا ہے دیوانگی تو دیوانگی ہوتی اس نے جس انداز میں بھی یہ وسیعت کر دی اس کے گھر والے بھی ایسے انہوں نے بھی وہی کیا جو اس نے کہا جب وہ مر گئے تو اس کو جلا دی حالانکہ ایسا نہیں کر سکتی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے حضور علیہ السلام بھر فرما رہے ہیں کہ اس کے گھر والوں نے جلا دی آدھی راگ ہوا میں اڑا دی تو وہ تو اللہ ہے نا اللہ اللہ ہے اس کو پانی بہانا کیا اور ہوا میں اڑانا کیا اللہ نے ہوا کو حکم دیا سب جمع کر اس نے سب جمع کیا پانی کو حکم دیا تو بھی جمع کر پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور اللہ نے زندہ کر کے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا تو نے ایسا اس نے کہا مولا میں نے اپنی سمجھ میں یہ سوچا کہ میں نے پاپ اور گناہ بہت کی تو تو مجھے عذاب دے گا اور میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکوں گا میں نے تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا اللہ فرماتا ہے تُو نے مجھ سے ڈرانا جہاں میں نے تجھے معاف کی آپ گوھر فرمائیں کتنی محبت کرتا ہے بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں قیامت کے دن کیا ہوگا حدیث پانک میں آتا ہے آپ گوھر کرنا اس حدیث پر اس کو گوھر سے سننا یہ حدیث سننے سے زیادہ سمجھنے سے تعلق ہوتی دماغ سے اس کا تعلق سمجھنے سے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی رحمتوں کے سو حصے حالانکہ کہ صرف سمجھنے سمجھانے کے لئے اللہ کی رحمتوں کے کتنے دیسے ہیں سو حصے ایک حصے کا اظہار اس پر گوھر کرنا بہتا ہے توجہ کرنا اور پھر دیکھو قیامت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا آپ کو ابھی پتا چل گیا انشاءاللہ صرف اللہ کے وفادار بن جاؤ بس گناہ چھوڑ دو اپنے ساتھ کیا ہوگا وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اللہ کی رحمتوں کے کتنے حصے ہیں بولے سو آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حصے کا اظہار اس نے دنیا میں کیا کتنے کتنے حصے ایک حصے کا اظہار کہاں کیا دنیا اب ایک حصے کا اظہار دنیا میں کیا تو ہمیں کیا ملا محبت کرنے والے مابا اسی ایک حصے کا اظہار ہے پیار کرنے والے دوست اسی ایک حصے کا اظہار ہے نرم گدے پہ سو رہے ہیں اسی حصے کا اظہار ہے ایک سے ایک بائک پہ گھوم رہے ہیں اسی حصے کا اظہار ہے اچھے مکان میں رہ رہے ہیں اسی ایک حصے کا اظہار ہے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں اسی حصے کا بہتری نید آ رہی ہے اسی حصے کا اظہار ہے اور آقا فرماتے ہیں ایک حصے کا اظہار دنیا میں کیا اور نینینو حصے آخرت میں اٹھا کر کے رکھے کہ نینینو حصے کا اظہار وہ آخرت میں کرے گا اب آپ بتائیں جب ایک حصے کا یہ عالم ہے تو نینینو کا عالم کیا ہوگا دنیا میں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے ارے سارے مزے تو آپ بھی لیتے ہو نا دیکھئے کتنے مزے کی زندگی ہے تو آخرت میں اس سے زیادہ مزے کی زندگی ہے یہاں جو کھا رہے ہو نا ڈشیں اس سے اچھی وہاں ہے کیونکہ وہاں نینینو اس سے ہے یہاں جو کپڑے پہن رہے ہو اس سے اچھے کپڑے وہاں تیار ہیں کیونکہ وہاں پر نینینو اس سے رحمتوں کا ظہور ہے یہاں جتنے مزے لے رہے ہیں اس سے زیادہ مزے وہاں ہے یہاں جیسا نرم 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 گدے اس سے نرم گدے وہاں ہیں یہ یہاں جو پینے وینے کی چیزیں اس سے بہتر پینے کی چیزیں ارے یہاں تو دوست پلاتا ہے بھائی پلاتا ہے بیوی پلاتی ہے یہ پانی لو یہ شربت لو یہ تھنڈا لو یہ لو وہ لو وہاں کون پلائے گا وہاں حوض کوسر ہوگا اور اللہ کے محبوب کے خوبصورت خوبصورت ہاتھ ہوں گے اور حضور اپنے ہاتھوں سے جام کوسر اپنے گلاموں کو پلا رہے ہیں کیا مزے ہوں گے لیکن سچے مسلمان بن کرو اگر سچے مسلمان نہیں بنو گے تو یہاں تو کچھ راہت ہے لیکن وہاں پٹائی ٹھکائی ایسی ہوگی کہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اللہ فرماتا ہے انہا بت شرب بکل شدید تیرے رب کی پکڑ بڑی سبت ہے وہاں جو دردناک عذاب ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا وہاں جو اللہ کا عذاب ہے اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے اندر پہاڑ بھی ڈالے جائیں پہاڑ تو پہاڑ بھی پگل پگل جائیں گے اب آپ اندازہ کریں جہاں پہاڑ پگل جائیں گے وہاں ہمارے جسم کا کیا حال ہوگا ہمارے جسم کی کیا حیثیت ہوگی تو میرے بھائیوں گناہ مت کرو اور آج اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو سچا استقفار کرو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اپنے گناہوں کی حوالے سے معافی طلب کرو اللہ معاف کرے گا اس کا وعدہ ہے کہ جو میری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں ہماری مشکلات جو ہے اس کا حل اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کی بارگاہ میں رونا اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کی بارگاہ میں آؤ بکا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے دیکھو اللہ ہم سے دور نہیں ہے اللہ ہم سے قریب ہے ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں جب ہم خلوص دل کے ساتھ پورے یقین اور اتمنان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے مسائل کو پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا مسائل کا پیش کرنا تمہارا کام ہے اس کو حل کر دینا میرے کرم پر ہے میرے رحم پر ہے اپنے اللہ سے اپنا رشتہ بڑھاؤ اپنے اللہ سے اپنا رشتہ استوار کرو یاد رکھنا جب تک گناہ سے وابستہ رہو گے جب تک گناہ سے منسلک رہو گے اللہ کا قرب نہیں پاسکتے اللہ کے قریب نہیں آسکتے اور جس دن اللہ رب العزت کی لوگ لگ گئی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دل کے دامن کو لگا دیا تو اللہ پاک فرماتا ہے واللدین جاہدو فینا لنہ دینہم سبولنا کہ جو میری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لئے راستے پیدا کر دیتے ہیں